یہ کیسے شکار کیا جائے شیر آگے بڑھا اور ان سے سلام دعا کی پھر آجزی کے ساتھ ان سے بولا اے خوبصورت گھائیوں کیا تم اجازت دوگی کہ میں بھی اس جنگل میں کچھ دم تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارا مہمان بنوں ان تینوں نے کچھ دیر سوچا پھر ایک دوسرے سے کہنے لگی ہم تین ہیں اور یہ اکیلا یہ اگر رہے بھی تو ہمارا کیا بگاڑ سکے گا انہوں نے اسے خوشی خوشی وہاں رہنے کی اجازت دے دی اور شیر ان کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا گائیں تو وہیں سبس پتے گائیں تو وہیں سبس پتے اور گھاس کھاتیں لیکن شیر چھوٹے موٹے جانوروں پر گزارا کرتا تھا مگر ہر وقت ان گائیوں کو کھانے کی فکر میں رہتا لیکن پھر چھوٹے چھوٹے جانور شیر کے درسے دوسرے جنگل میں جانے لگے اب شیر کو اور بھی مشکل ہو گئی اس کو کئی کئی دن بھوکا رہنا پڑتا شیر نے سوچا شیر نے سوچا